بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ بھی جاری ہے بارش ہو گئی ہے موسم خوبصورت ہو گیا ہے لیکن یہ موسم خوبصورت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں تمام نعمتیں تمام بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں موجود ہیں لیکن یہ بارش کا موسم عبر رحمت زحمت کا باعث بن رہا ہے ان لوگوں کے لیے ہمارے لاہور کے زیادہ تر بسنے والوں کے لیے جن کے گھر پہ نہ تو گیس آ رہی ہے نہ دو وقت کا کھانا بن رہا ہے کیونکہ موسم ایسا بن گیا ہے کہ دل چاہتا ہے گھر میں کمرے میں ہیٹر بھی ہو اچھا سا کھانا بھی بنے کوئی حلوہ جات بھی بن جائیں کوئی دن میں تین چار بار کوئی چائے کافی بھی مل جائے لیکن اگر گھر میں گیسی نہیں آئے گی کھانا بنانے کے لیے تو یہ تمام چیزیں تو ایک سائٹ پر رہ جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو نہلانا ہے گرم پانی کی ضرورت ہے ایس این جی پیل تو کہتا ہے کہ آپ بجلی کے ہیٹر استعمال کریں بجلی کے گیزر استعمال کریں لیکن بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ عوام وہ افورڈ نہیں کر سکتی اب معاملہ ہے جی گھروں میں گیس نہیں آ رہی آتی بھی ہے تو پریشر اتنا کم ہوتا ہے کھانا بنانے کے لیے بھی نہ کافی ہوتا ہے جبکہ دوسری جانب اب شہری رکھ کرتے ہیں جوی سیلنڈر کی دکانوں کا الپی جی خریدتے ہیں لکڑی خریدتے ہیں تاکہ گھروں میں کم از کم دو وقت کی روٹی تو بنائی جا سکے لکڑی کی قیمت آسمان کو باتے کری ہے ایک ہزار سے بارہ سو روپے فی مند تک لکڑی پہنچ چکی ہے الپی جی کی بات کر لیجئے اگرہ نے قیمت فکس کی ہے دو سو دو روپے فی کلو جبکہ لاہور شہر کے بیشتر علاقوں کی متعدد دکانوں پر الپی جی کی قیمت دو سو دس روپے سے لے کر دو سو تیس چالیس روپے تک فی کلو فروف کی جا رہی ہے موسم تو ہسی ہے لیکن اس موسم میں شہریوں کی کیا پریشانی ہے جب گیس نہیں آتی گھر میں کھانا نہیں بنتا یہ معاملہ کب سے جاری ہے کب تک اسی طرح سے شہریوں کو زندگی گزارنی پڑے گی آج کے پروگرم میں دکھائیں گے آپ کو آئیے پروگرم کا آغاز کرتے ہیں ناظرین یہ دھرمپورہ کا علاقہ ہے مصطفی آباد کا علاقہ ہے آگے گلیوں میں آپ کو میں لے کر جاؤں گی لیکن اس سے پہلے یہ جو خواتین باہر سے گزر رہی تھی رک گئی ہیں دیکھ کر کہ گیس ایشو کی بات ہو رہی ہے السلام علیکم بارش میں آپ کہاں گھوم پھر رہی ہے بینہ ہم ریلا کے وہ شاپنگ کے لئے ذرا میں نے جانا تھا ضروری ہے مجھے شاپنگ کروانے بچی کا نکاح ہے میری کا اس کے لئے مجھے جانا ہے بارش میں بھی ضروری ہے شاپنگ دن بہت کام ہیں بیٹا میرے پاس جانا ضروری ہے کل کو پرسو مہمان آجانے میرے اس لئے مجھے جانا ضروری ہے اچھا آپا مجھے بتائیے موسم اتنا پیارا ہو گیا ہے چائے کافی کو دل کرتا ہے حلوے بنتے ہیں گھر میں کیا چل رہا ہے آج کل سلنڈر سلنڈروں پہ بناتے ہیں جو بھی ہوتا سلنڈر چل رہے ہیں جی گیس تو آتی نہیں ہے ہر سال کا یہ مسئلہ ہمارا تو ہے گیس آئے گی تو بلکل اتنی جس میں چائے رکھ دو دو مینے بیٹھے رو دیکھتے رو کپا نہیں کپییں گے چائے ہمارے ہاں جی یہ ہے ہمارا ہاں کوئی ٹائم فکس ہے کہ اس وقت کے گیس آ جائے گی زیادہ کھانا بن جائے گا نہیں بیٹھا راز کو کہیں آتی ہے وہ بھی اتنی سی آتی ہے جس سے مشکل سے ہنڈی پکتی ہے ہاں جی اور سارا دن کیا کرتے ہیں کچھویں لزانیوں میں کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہم نے کچھ ہی نہیں کرنا تھا نہانا کیسے بچوں کو گرم دودھ کیسے کر کے دینا اوون میں ہاں جی کتنے سال ہو گئے یہی صورتحالے کافی عرصہ ہی ہو گیا ہر سال کا یہ مسئلہ مارا کبھی شکایت کی ہے ادارے میں جا کے چلو ٹائم پہ آئے ہم لوگ تو نکلے نہیں ہیں گھر سے نہیں نکلے نہیں آسے کیوں کہ نہیں نکلے جب ساری دنیا کے آجے گی ہمارے بھی آجے گی جب گیس نہیں آتی تو کیا بل بھی نہیں آتا بل تو آتا ہے وہ تو ہم پے کرتے ہیں ہر سالی وہ ہر ماہ پے کرتے ہیں بل تو وہ تو آتا ہے یہ ہمارا بل بل تو آئے گا جی آگے گلیوں میں آپ کو لے کے چلتی ہوں لیکن ابھی آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ پانی دکھائیے ہوں میں رئیس کے اچھی خاصی تیز بارش ہو گئی ہے سڑکوں پہ پانی بھی چما ہو گیا ہے اور سردی کی شدد بھی بڑھ رہی ہے بارش کے باعث گھروں میں کیا ہو رہا ہے خواتین کس طرح سے بنا رہی ہیں گیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کتنی پریشانی ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں نظرین ایک گھر میں میں اس وقت موجود ہوں اور ابھی تقریباً دوپہر ہونے والی ہے خواتین نے کھانے کی تیاری تو کر لی ہے دالیں بھی بھی کئی ہیں لیکن اب انتظار شاید گیس کا ہو رہا ہے یا پھر کوئی سلنڈر کا آپشن موجود ہے لیکن گیس کتنی آ رہی ہے وہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس وقت چولہ فل ہے اور چھوٹا سا پین ہے اور اس کو بھی کتنی دیر ہو گئی آپ اس کو رکھے ہوئے اوپر اسے دس پندہ امنٹ ہو گئے گیس نہیں آ رہی تو صبح کی گیس جاتی ہے ٹراغ بھی جلی جاتی ہے گیس نہیں آتی سلنڈر ہمارے سوڑ نہیں کرتا مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو افورڈ نہیں کر سکتے ہم کرائے پہ رہتے ہیں تو بڑی مشکل ہو گئی ہے بہت زیادہ مہنگائی کر دیو یہ امران فان نے تو یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ چلو گیس تو بیجے نا سلنڈر یوز نہیں کر سکتے نیا پاکستان بنانے کا یہ نا مطلب کہ اتنی زیادہ مہنگائی کر دیں تو ان کی میرونی ہے کہ مہنگائی کو ختم کریں یہ ٹیکس وغیرہ ختم کریں یہ کرائے بڑھ گئے ہیں مقاموں کے آپ کے گھر میں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں پھر سارا دن کیسے گزارا ہوتا ہے گیس کے بغیر سردی میں بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے بچوں کو صبح صبح اٹھ کے پکا دیتی ہوں تو پھر بچے کھا لیتے ہیں گرم کر کے اوون پہ رکھ کے تو یہ ہے کہ بڑی مشکل ہے پریشن یہ ہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ گیس اوون رکھا ہوئے پیچھے کہ چلو اوون میں رکھے بچوں کو گرم کر دیتے ہیں چائے بھی اوون میں زیادہ بنتی ہے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھا ہے کہ گیس نہیں آئی چائے بھی اوون میں بنے گی چائے بھی اوون میں بنے گی کئی دفعہ اوون جاتی ہے پھر خراب ہو جاتا ہے یہ بہت مشکل ہو گئی ہے روٹی بزار سے لاتے ہیں تندوری روٹی وہ کھائی نہیں جاتی دانت ہی نہیں ہے بہت مجبوری ہو گئی ہے کتنے مہینے یہ مشکل ایسے ہی رہے ہیں گرمیوں کو بھی ایسے تھے گرمیوں کو بھی ایسے پھر تھوڑی بہتی آتی تھی آپ تو بالکل یہ آ رہی ہے گرمیوں میں بھی گیس نہیں آتی گرمیوں میں نہیں آ رہی تھے اس دفعہ گرمیوں میں نہیں آئی پھر آپ نے کیسے ساری گرمیاں گزاری کیسے گزارا کیا رات کو جب داست گیا رہا ہوں بھائی تھے بلکل یہ اتنی بھی نہیں آتی آتی کس وقت ہے چار بجے آتی صبح چار بجے کیا کرنا ہم نے چار بجے نہ کھانا پکا سکتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں تھنڈی ہو جاتے ہیں سردی کا دین ہے بہت تانگا ہو رہے ہیں پانی گرم چائے بھائے پانی گرم کیا جاتے ہیں تو گی سے چلتے نہیں ہیں تو بیٹری والا گیزہ لگایا ہے بھائی نے تو ان میں بھی پانی تھوڑا بہت دورم ہوتا ہے تو اس لئے بہت زیادہ مشکل ہو گئی بجلی کا پھر کتنا خرچہ بڑھ جاتا ہے بجلی کا بہت زیادہ بل آتا ہے چھ سات ہزار بل آتا ہے اگر ایک فریجہ ایسی لگے تو زیادہ بات ہے دس بارہ ہزار بل آتا ہے گرمیوں میں دو تین ماہ تو اب یہ چھ سات ہزار بل آ رہا ہے بجلی کا اس لئے یہی ہے سات ہزار رو پہ آ رہا ہے بہت بل آ رہا ہے ٹیکس بہت بڑھا دیا تین سو جونٹر بان جائیں دو اوپر ہوتا ہے دبل بل آ جاتا ہے پندرہ سو بل آئے ہے میں رینڈ پہ آئیں گے دوبارہ سامنے رہتی ہوں تو میرے پندرہ سو بل آئے دو جونٹر جنے بس تو اب میں نے گھر لی ہے تو وہ کہتے بل ابھی آپ نے دینا ہے آپ نے پیے کرنا ہے شکایت نہیں کی کہ یہ ایسا کیسے ہوگی تو بس دو جونٹر جنے ہیں تو وہ کہتے بھی لی جاتا ہوگئے یہ کہانیاں ہیں یہ پریشانی ہیں اور یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ہر اس گھر کی کہانی ہے جن کے گھر میں گیس نہیں آ رہی جو ان لوگوں کی پرابلم ہے وہی لوگ یہ سارے پرابلمز پیس کرنے پر مجبور ہیں باہر چلتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام کیا حال ہے سر آپ کے آجی الحمدللہ خیریتے ہیں اچھے سر مجھے یہ بتائیے سارا محلہ لوگ گیس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گیس کی وجہ سے سارے لوگ ہی پریشان ہیں مسجد میں بوضو کرنے کے لیے نمازیوں کو بڑی پرابلم ہو رہی ہے چھنڈے پانی سے بوضو کرنا پڑ رہا ہے اور یہ جیسے سردیاں آتی ہیں اس وقت یہ گیس کی شارٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور یہ اکومت سے گزارش ہے کہ وہ اگر سن رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ گیس کا قاضی محلے کے اندر یہ مصطفہ بادیت اندر جو ہے گیس کی بہت پرابلم ہے لہذا اس پرابلم کو دور کیا جائے بہت شکریہ میں پانی ٹھیک ہے جی ایک ہی اپیل ہے ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ جو گیس ایشو ہے اس کو حل ہونا چاہیے کم از کم ایسا ہو جائے کہ کوئی ٹائمنگ سی فکس ہو جائے کہ اس ٹائم پر فل پریشر میں لوگوں کو گیس مل جائے ان کو پتا ہو کہ اس وقت میں ہم نے کھانا بنا لینا ہے اپنے گھروں کا ناشتہ نہیں ملتا ٹائم پر چاہے نہیں ملتی کھانا نہیں ملتا بزار سے روٹنگا لالا کے یہ تنگ آ چکے ہیں کبھی صبح و دوپہ شام بچے دو روٹنگا لیا ہو ایک روٹی لیا ہو یہی صورتحال چل رہی ہے السلام علیکم بلکل ٹھیک سردی کیسے انجوائے ہو رہی ہے جب یہ ایسی نہیں آ رہی شکر اللہ میاں کا نہیں کیا سردی تو ہم کیا کریں بچے بچارے بھوکے سکھول جاتے ہیں اسی طرح ہم واپس آتے ہیں پھر پیر کو روٹی بزار سے اپوڑ نہیں کر سکتے اپوڑ نہیں ہم لوگ کر سکتے اور گیس سرندر جو ہے بزار سے نہیں بھوڑ مہنگا ہے نہیں بھوڑ ہوتا لہذا غریب لوگ ہیں لہذا حکومت سے پھیلا کہ ہمیں گیس پراما کی آجو آپ پھر گزارہ کیسے ہوتا ہے سرندر کیسے بھرتا ہے کھانا کیسے کھاتی ہیں یہی ہے کہ سرندر بزار سے بھرتے ہیں پھر پکاتے ہیں بچے کو رہتے ہیں جو تین ٹائم کھاتے تھے اب ایک دو ٹائم کھا لیتے ہیں یہی ہوتا ہے ہاں جی خرچہ کتنا بڑھ گیا بہت زیادہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور منگائی تو نہیں ہے پورا ہی نہیں ہوتا ہم بل جاتے ہیں گیس کے لہذا حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں برائے میر بھنی کر کے گیس پہیا کی بہت مشکل ہوا ہے زندگی اجیران ہو گئی ہے اس حکومت نے ہمیں جو امیدین جی اس حکومت سے وہ ہمیں کچھ نہیں نظر آیا کچھ بھی نظر آیا بچے بھوکے عوام پریشان ہر وقت منگائی چینی مہنگی آٹا مہنگا ہر چیز مہنگی کوئی کنٹرول نہیں ہے حکومت کا کسی چیز پہ بھی آچو آپا ابھی جب گیس سیلنڈر کا لوڈ ایکسٹرا آ گیا ہے گھروں پر بروانہ پڑتا ہے یا لکڑی لانا پڑتی ہے تو کیا مردوں کی اتنی آمدن بڑھ گئی ہے جتنا فرچہ نہیں ہے آمدنی نہیں ہے وہ ہی کچھ آیا ہے کہ بچے دو ٹیم اپ کھٹے ہیں ایک ٹام نہیں کھٹے صبح اور شام یہاں دپیر اور صبح یہ ہو گیا کیا کریں بزاراتوں کا ناوہ حکومت کے کانسے جونی لینگ تھی اوپن نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت فیل ہے ہم اس کا بڑی امیدوں سے لائے ہیں لیکن ہماری امید ختم ہو گئی بس یہ بات امیدیں ہم امید سے لائے تھے ہم نے بہت سپورٹ کیا کہ نئی اکومت آئے گی کیا لو ہمارا بھی کچھ ہو گا لیکن کچھ نہیں کیا اسے کومن نہیں اسے لگے ہم کہتے ہیں فیل اکومت بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ سپورٹر رہی ہیں اور زیادہ میں نے اچھا بھائی ڈلواتی ہوں کچھ کہنے کی خد دی نہیں ہمارا سارا ایریا وڈ میں دیتا ہے ہاں جی آپ نے وڈ لیے پی ٹی آئی کے لیے آپ کے لیے یہ لوگ مجھے بتانے دیتے ہیں کہتے ہیں لو با جی اچھے 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 دلوائے یہ کیا ہوا ہے اتنی منگائی اور کام ہی کوئی نہیں ہے سوائے منگائی کے منگائی کے کوئی کام ہے تو آپ کسی حکومتی اہلکار سے ملے نہ جا کے کیا ملے ہیں کوئی نہیں سنتا کوئی نہیں سنتا بہت جب لینے آئیں گے نا جب یہ سنیں گے ہائے بہت دو بہت دو بہت دو یہ دیکھیں ہمارا آپ بھی کچھ کہہ رہی ہیں دور دور سے شکایت کر رہی ہیں جی توڑ گیا نا دیکھیں دیکھیں جب ہم کسی سے امید لگاتے ہیں نا تو بہت ساری ہمارے اندر خواہشات بہت ساری آ جاتی ہیں ہماری کے ہم ایک بندہ ایسا ہے جو ہمارے پوری یہ ایریے کو کور کرے گا ہمارے جو اخراج آتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے ہماری جو مہنگائی ہے اس میں کمی پیشی آئے گی لیکن وہ کمی پیشی کے بجائے وہ اتنی زیادہ بڑھ گی ہے کہ جس کا سار پہ کمانے والا نہ ہو ٹھیک ہے نا چار چار بچے اور کمانے والا سار پہ نہ ہو تو پھر کتنا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک اوپر سے گیس نہیں آ رہی بچے جب اکیڈمی سے آتے ہیں پروبلم ہوتا ہے میں کھانا نہیں بن پاتا بچے باز پہلے ہی ہوتا تھا جو ہم بیس کلو آٹا گھر میں یوز کرتے تھے پانچ کلو گی کا لگتا تھا اب وہ دو دو کلو کرتا ہے دو دو کلو گی میں لگتا ہے وہ بھی سو سمجھ کے ٹھیک ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کی ہم ایک دو یہاں پہ دیکھیں تو سہی یہاں پہ کچھرہ کچھرہ کے ڈیر ہر جگہ یہ پورے ایریا پہ پہلے نہیں تھی ایسے ہی اب کچھرے کے ڈیرے جگہ جگہ پہ ہم بچوں کو کیسے بھائی نکالے جرا سیم ہے فلو سے برا حال ہے میڈیسن لے لے کہ تھک گئے ہم تو کیا کرے ہم اس بندے نے ہمیں کہیں کبھی نہیں چھوڑا ہمیں تو بس کام چکے کوئی کام ہوا ہی نہیں پی ڈی آنے تین ساتھ گزار دی تین ساتھ کچھ کے کوئی کام نہیں میں خود ان کے ساتھ ہم خود وہاں پہ سپورٹیڈ تھے ہم بیٹھے تھے مجھے بتائیے جب خرچہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے عامدر نہیں ہوتی پھر مینج کیسے ہوتا ہے اللہ پہ کرتے ہیں اب دیکھیں جس نے ڈالی اس نے کارٹے والا بھی تو وہی ہے اب ہم بڑا سو سمجھ چلتے ہیں ماشاءاللہ میرے بڑے بیٹے ہیں چار دو بیٹے ہیں ایک بیٹی چھوٹی ہے اکیڈمی جاتے ہیں سارے ہیں اسی کے کوئی زیادہ تو سالان پچھتا ہم ایک دوسرے کو دے رہتے ہیں روٹی اگر زیادہ آگئی ہم ایک دوسرے کو دے رہتے ہیں سبزیاں ہماری گاؤں سے آتی ہیں وہ اگر آگئی ہم دے رہتے ہیں بس اللہ میہا چلتے ہیں ایک دوسرے کے ہم سپورٹیڈ ہیں وہ کوئی بھی نہیں ملے کے دے رہتے ہیں بچوں کو اور چوں کو مردوں کو اس سران کے ساتھ راشن لے رہتے ہیں جو پہلے تھا وہ بھی نہیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بیٹا ادھر آگے آئیے جو ایک بچہ ہے یہ روٹی لے کر آیا ہے کچھ اس کے ہاتھ میں یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے نانٹکی نانٹکی کون تھائے گا بچوں کے مطالبات بڑے سخت ہیں اس وقت بہت شدید نارے لگایا جا رہے ہیں اپنے ہفتر کے لئے کچھ کہنے کی ہاتھی نہیں بیٹا نانٹکی یہ سبو سبو نانٹکی آج ناشتہ وہ گر وہ گر میں گیس ہی نہیں آ رہی تھی یہ نانٹکی بزار سے لے کے آئے تھے کون کھائے گا یہ یہ میں کھاؤں گا آپ کھاؤگے ناشتہ نہیں ملا ناشتہ نہیں ملا گر میں گیس ہی نہیں آ رہی لکڑیوں سے گزارہ کرتے ہیں دن رات اس لئے کو کوئی ٹیکس کام کرے گیس آئے اور پیکٹ ایترہ مہنگا کر دیا کہ غریب بندہ لے ہی نہیں سکتا آچھا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ ماما نے کہا نانٹکی لے آؤں آج آج ماما نے کہا تھا نانٹکی لے ہو گیس تو آنی ترہی اس لئے ہم نے بزار سے نانٹکی لے لیجی تو نہاتے کیسے ہو گرم پانی ملتا ہے گرم پانی نہیں تھنڈے پانی سی ناتے ہیں تھنڈے پانی سے سردی میں بھی سردی میں بھی تازہ پانی جو تیاز سے نا آ کے کمبل میں سو جاتے ہیں موٹر چلا کے تازہ پانی سے نا آلو کسی وقت کسی گیس تو یہ گیس تو یہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ چھوٹی جنریشن بہت زیادہ بہت زیادہ جی یہ فاسٹ ہے اور بہت بوکے ہیں ان کے مطالبات سخت ہیں یہ کہ پیسے کھانا لینے جا رو بزار سے کیا لینے جا رہے ہو ہم نہ لینے جا رہے ہوں گھر سال کھانا کا بڑا ہوا تھا اور لکڑیوں میں گرم کرنا اور کس کے ساتھ کھانا اس لیے گھر میں لکڑیاں جلتی ہیں لکڑیاں چولا بنایا ہویا ایک مٹی کا وہ اس سے اس کے بر راکے تو بناتی ہے سالہ کچھ ایک دن کھانا بن کے پھر دو تین دن بہی کھاتے ہو وہی گرم کر گھر کے کھاتے ہیں بعد میں بزار سے کچھ لیے آتے ہیں یہ دیکھیں بیسے میں ابھی لینے جا رہا آپ کے گھر میں گیس آ رہی ہے کھانا پک رہا ہے نہیں ڈانٹی کی لینے ہمیں آپ کے پاس بیسے بچے ہیں ڈانٹی کی بچارے لے کے اس کے لیے آپ کے گھر میں بچولا بنایا لکڑیوں والا لکڑیوں والا ہاں جی اس میں ہنڈی گرم کرتے ہیں پڑھانی گیس آتی نہیں یہ دیکھیں کتنے گندے ہوئے ہیں ہمارا مولا ہاں جی اس لیے اب نانٹی کی لینے آن ہوں ماما کو آپ کہتے نہیں ہوں کہ کھانا اچھا سب نہ کے دے ہمیں گیس نہیں آتی گیس ہی نہیں آتی ہاں جی اتنا گند ہے یہاں پر ایک اور چچا ہمارے نانٹی کی نانٹی کی چل رہی ہے جی اسلام علیکم اسلام ہلے بھائی صاحب شکر اللہ آپ بھی نانٹی کی آج شکر اللہ نانٹی کی بزار سے مل جاتی ہے گار میں کچھ ملتے نہیں کھانا پکتے نہیں گیس ہوتی نہیں چاہے بنتی نہیں ایک بہت بچوں ناشتہ نہیں کیا ناشتہ کرکہ سکول جائے تو بلکل گیس نہیں بزار سے چائر نانٹی کتنے دوسر پر کیا ہیں تو دوسر پر کیا بنا چار بچے میرے چار نان لے کیا کھائیں گے کچھ بچوں کے دیکھیں گے بس وہ کھائیں ہم کھائیں ایک ہی بات 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 صاحب ابھی سردی میں گیس تو بہت ضروری ہے پانی گرم کرنا کوئی چائے بنانا کوئی کافی بنانا کوئی کھانا بنانا کیسے گزارا سلنڈر چلتا ہے لکڑیاں جلتی ہیں چلتا لیکن بہت کام استعمال ہوتا میں فورڈ نہیں کرتا سلنڈر ایک دن کھانا پہتے ہیں تین دن میں مستعمال کرتے ہیں تھوڑا ہڑا گرم کر کے بات بزار سے چلتا ناش چاہ گیا اب صبح اور دبیار کے ایج ہی ہوتا بہت سکتا اب چاہ روٹی پوری کرے گا سلنڈر خریدے آدمی اس لیے بہت ٹنسین ہے لوگوں کے لیے بہت بنگائی ہو گئی ہے ان کو چل سردی آرہی گیس سستی کر دیں لپ جی ان سی جی جو بھی سستہ کرنا چاہ بہت مہنگی کر دی کل 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 دو سو بیس لائے یا روٹی پہ سل گئے کیا لگ آئی 220 روپے میں ایک دن بھی موسکل سی گھر سلنڈر جلتی ہے پیش سلنڈر جلائے چلو آٹ لگ گئی پاکستان اس لیے نکلی ہم نے بنایا تھا جو افسر دفتروں میں جا کے ٹائم گزارے پرائیویٹ میک میں کام زیادہ اچھا کی ہوتا ہے آپ بارش میں نکلی ہیں کیوں نکلی ہیں کیونکہ آپ کو اپنے دارے کی فکر ہے لیکن اگر یہی لوگ پاکستان کے جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں یہ ہر دارے کو پرائیویٹ لی طور پر سمجھیں اور اپنا کام نیک نیتی سے نیتی کوئی نمائندہ نہیں آتا یہاں پر باقی حکومت سے تو ہمیں کوئی شکیئر نہیں ہے ہمارا لیڈر اللہ کا شکر ہے کہ ایمان دار ہے وہ کرپٹ نہیں ہے لیکن باقی محق میں کے لوگوں کو فالو کرنا چیئے اگر دیاست مدینہ بنانی ہے تو دیاست مدینہ میں تو مر جاتا تو حکمران ذیمہ دار ہوتا تھا لیکن یہاں عوام جو اتنی پریشان اتنی پریشان کوئی پرسان حال نہیں یہاں پہ جو لائنے بیچھی ہیں 1974 کی بیچھی ہوئی ہیں تو اب ان میں گیس پریش نہ ہونے کے برابر اگر آپ اس کو جو دیں اور گیس پریش بڑھانے کے لئے لائنوں کو دوبارہ بچھا دیں سر کتنے مہینے یہ پرابلم بہت شدید ہو جاتا ہے جیسے ہی سردی آتی ہے یعنی کہ نومبر کے شروع میں شروع ہو جاتا اب ہمارے مسجد ہے نماز تھرڑے پانی سے وضو کرنے پر گیزر نہیں چلتا اگر آپ کہتے نا مام صاحب کو بھی لے آتا ہوں تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہے کہ سیدھے اس طرح جو مسئلہ وہ حال کر سکتی ہے وہ تو کرے ناظرین اس وقت سب سے بڑا پرابلم بھی یہ ہے جو بڑے لوگ ہیں جو اپورٹ کر سکتے ہیں جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس تو بہت سارے آپشن موجود ہیں بزلی کے ہیٹر بھی استعمال ہو جائے گا لیکن مسئلہ بنتا ہے غریب کے لئے جس کے جیب میں پیسے بھی کم ہے جس کی آمدن بھی کم ہے اور سردی کے آتے ہی اس کے خرچے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس کو گیس کا مل بھی ادا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یا تو لکڑی جلانا پڑتی ہے یا پھر اس کو سلنڈر بھروانا پڑتا ہے جو مزید صورتحال دکھائیں گے مزید بات کریں گے لیکن ایک شوق بریک کے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین گھرے لو ہمارے سارفین کتنے پریشان ہو رہے ہیں وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے لیکن لپی جی کے دکانوں پر بھی بہت زیادہ رش پڑ گیا ہے مردوں پر بہت زیادہ بوجھ آ گیا ہے کیونکہ آمدن پہلے ہی کم ہے اسے میں جب گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے لکڑیوں کا خرچہ بڑ جاتا ہے جس کی ودا سے عوام مزید پریشان ہو جاتی ہے ان بھائیوں سے بات کر لیتے ہیں جو کہ اس وقت لپی جی کی دکان پر سلنڈر ریفل کروانے کے لیے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیے سلنڈر بھروانے آئے جی کسی وقت آتی ہے صبح دوپہر شام کوئی مقررہ وقت کے اس وقت آج اگر کھانا بنے گا اس وقت آتی ہے جب ہم سو جاتے ہیں اس کا کوئی فیدہ نہیں ہمیں اس کو مت کے اس کو مت کے ہمیں کوئی فیدہ نہیں ہے اس کا میں کوئی فیدہ نہیں ہے ہمیں بہت پریشانی ہے اور گیس دو سو روپے مل رہی ہے ابھی تھوڑا سا ریٹ کم ہے یہاں سے گیس لینے آگئے ہیں ان کا دو نہیں بہت مشکل گزارہ رہے اور اس کے بھائی صاحب آپ کے ہاں بھی گیس نہیں جی نہیں آپ بھی گیس تو آتی نہیں نہ رہات آتی نہ دین آتی ہم بہت پریشان ہیں غریب لوگ ہیں یہ مزدوری کرتے ہیں دیکھیں دکانے پہ جائیں ڈائی سو چالیس روپے اتنی کلو دیتے ہیں یہ کام کرتے ہیں ہم باندھر کشا چلاتا ہوں یہ بات ہے امران خان کی امران خان ہم ہم گیس مل لی ہر چیز مہنگی کر رہا وہ قریب کو کوئی تحفظ ہی نہیں دے رہا خرچہ کتنا بڑھ جاتا ہے مہینے کا جب گیس کا بل بھی آنا ہے اور lpg بھی استعمال کرنی آپ نے گھر میں خرچہ تو بہت زیادہ بڑھتا ہے بھی اتنی آمدن ہے تو نہ کاروبار ہے ہم گریب لوگ کیا کریں گی ٹھیک ہے جی اسلام علیکم شاہر بھائی صاحب آج کاروبار تو اچھا چل رہا ہے آپ کا اچھا پہلے سے دعا کرتے ہیں کہ لوگوں کے گھر میں گیس نہ نہیں کیوں نہیں ہمارے اپنے گھر کی ضرورت نہیں ہے یہ گیس بار کی نہیں آئے تنگی تو ہوتی ہے نا ھوام کو یہ کلیپ ہو رہی ہے پہلے سال سور بی تھی جو سال یہ دو سور بی کلو میں پہلے سے ہر چیز کا ری ڈبل ہو چکا ہے آج سوچ چاہیے بھائی سب بھائی سب ڈبل 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 ہر چیز ڈبل ڈبل جب پٹرول ڈبل ڈبل سب چیز سکتی کتنے لوگ آ جاتے ہیں گھریلو سارفین زیادہ آتے ہیں یا پھر رکشہ ڈرائی بھائی ہمارے گھریلو آلے بھی آتے رشکل آلے سردیوں میں گیز بھرواتے ہیں سلنڈر میں کلو دو کلو یا پانچ سا سات کلو بھرواتے ہیں نہیں کلو دو سے گزارہ ہے کیون دو سو اربی کلو ہے گزارہ چاہ رہے ہر بندے گھر گزارہ 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 بھائی تو انہوں میں بہت ہے یہ جی پانگ بہت دور کی بات یعنی لوگوں کی جیب اجازت نہیں دیرہی کہ پانچ کلو گیس بھروائیں نہیں نہیں اب پہلے ہوتا تھا پانچ کلو گیس پانچ سو گیس پانچ سو کی صرف ڈائی کلو گزارہ کر رہے جیب کو دیکھنا پڑتے ہر بندے کو اپنے گیس بھی سلنڈر ساتھ چل رہے سلنڈر گزارہ نہیں ہے مہینے کا کتنا خرچہ ہے سلنڈر کا مہینے سردیوں میں بل بی دس زار پندرہ زار بھی بل آتے اب بل بی یونٹ کے حساب سے ہوگئے ناظرین چھ سات لوگوں کا گھر ہے اگر تو اس میں آٹھ ہزار تک گیس لگ جاتی ہے ایک مہینے کی جو کے یقینی طور پر ایک اضافی بوجھ ہے بہت سارے ایسے ہیں کیونکہ گھروں میں گیس نہیں آ ناظرین اس وقت میں لکڑیوں کے ٹال پر موجود ہوں کیونکہ بارش بھی ہے گھروں میں گیس نہیں آتی تو لوگ آلٹرنیٹ متبادل اندھن کی طرف چلے جاتے ہیں یا تو الپی جی خریدی جاتی ہے یا پھر گھروں میں لکڑیوں کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی لکڑی کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے پہلے جو پانچ سو روپے فی من لکڑی بک رہی تھی کچھ کسٹمرز یہاں پر بات کر لیتے اسلام علیکم مجھے بتائیے کہ لکڑی کی قیمت موسم کی وجہ سے گیس نہ آنے کی بڑھ گئی تقریب 40% فرق پڑ گیا اس میں لیکن ان کار ریٹ پھر بھی ٹھئی کہ ہم نے کچھ لکڑیاں کھری نیتی دو تین مقصد کے لیے لیکن ہم ارد گرد اگر منڈی دیکھیں گے تو وہاں سولہ سو روپے مان مان مارکٹ میں سولہ سو روپے لکڑی پہنچ گئی بلکل ایسی ہے تو ان کار ریٹ اس ساب سے بہت اچھا ہے تو باقی ہم نے لاہور میں جہاں جہاں وزٹ کیا ہیں وہ ہمیں مہنگائی ملی جات سیون آف ہات گئے وہاں پہ ہمیں مہنگی لکڑی ملی کیاولی گراؤ میں ہم ریٹ بلکل ٹھیک آپ سر کیا کرتے ہیں لکڑی کی کیوں ضرورت کرتی آپ یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی گر کے ملازم ہیں لکڑی رات کو جلانے کے لئے دوسرے ان کے گھروں میں گیس نہیں تو ہم نے ان کی سولت کے لئے دی ہوئی ہے پہلے ہی آٹھ سو روپے من ملتی تھی سال پہلے سال میں 50% جنہ اس میں اضافہ ہو آٹھ سو روپے من تھی پچھلے سال انہی دنوں میں سار جنویری میں کی بار 16 روپے من اور ان کا پھر بھی ریٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آکر کہ پورے ہم نے علاقے کو چھان مار کے یہ 12 روپے من دے اس حساب سے یہ ٹھیک ہے مجھے سار یہ بتائیے کہ یہ موسم ہے جب لکڑی کی ڈیمان بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس لیے مہنگی ہو پڑتی ہے گیس ہوتی نہیں ہے تو اس جیسے لکڑی کا اضافہ میں ہم آتی ہے آپ کے گھر میں گیس آ رہی ہے نہیں کہ آتی ہے آگ آج تو بلکل بھی نہیں ہوگی کبھی آتی ہے چولا جلتا ہے بس تھوڑی سیلنڈر اتنا کافی ہوتا ہے کہ گیس کالٹرنیٹ ہو جائے پانی گرم ہو جائے کھانا بن جائے چائے بن جائے کافی سب کچھ ہوتا ہے پریشان ہوتے میڈم آسل میں پروبلم یہ ہے ہماری مجبوری حکومت آگی ہماری اوپر نواز شریف کے دور میں جو گیس ملتی تھی وہ 65 روپے سے لے 110 روپے ریٹ ہوتا تھا پیچانوے سے اوپر کے بھی جاتی نہیں تھی پیٹرول آپ دیکھیں کہاں بول رہے یہ 1 2 5 10 دن میں تقریب میرا 1600 1800 تیل کھاتا ہے سوچیں اس کو ہلکی کوئی بائیک رکھیں جس کی کنزمشن اچھی پیٹی جائے تو کیا مجبوری ہماری بھی مجبوری ہے جی لکڑی خرید نہیں کتنی 30 کلو 30 کلو کیا کریں گے کیا کریں گے بار نہیں بھر میں استعمال کے لیے استعمال گر تو کیا گیس نہیں آرہی جی نہیں زرہ بھی نہیں کسی وقت بھی نہیں رات کو تین چار بجے گیس نہیں آتی کھل نہیں آتی کون سے علاقے سے بھائی صدر 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 میں گیس کتنے دن ہو گئے مہین ہو گئے نہیں آتی نہیں آتی کتنے مہین مہین پتا نہیں آتی جب مرزی نہیں آتی کسی ٹیم آتی تو آپ لکڑی لے جاتے رہتے کتنے دن کے لینے آتے ہم تو آج لینے آج لینے آئے تیس کلو کتنے دن گزارا ہو جائے گا تیس کلو سے اچھے سے کھانا پک جاتا ہے خرچہ کتنا بڑھ گیا آپ پہ کتنا بوجھ آگیا زیادہ بوجھ آگیا کھرچہ زیادہ ہمارا بڑھ گیا پٹرول ہی مہنگا بیڑھ سر بیٹر رول جا آند ہے تین سو کا پوائیں گے تو ہفتار نہیں گزرے گا کیا حال ہے بھائی صاحب لکڑی آپ بیچتے ہیں نہیں ہم لکڑی نہیں بیچتے ہم لکڑی خرید نہیں آیا آپ خرید نہیں آیا کتنی ہم کو ایک من روز کا روز کا ایک من کیا کرتے ہو ریڈی چلا ریڈی کیلئے آج کل سستی ہے لکڑی لکڑی بلکول صحیح ریٹ میلتی آٹھ سو روپے بار سو روپے کمان ملتی پیچھ سال آٹھ سو 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 کمان ملتی تیس در پا مینگا ہو گئی بار سو کمان ملتی تی آگلی ٹالو میں ادھر تو پیر بیس سو بار سو کمان ملتی آگلی پیر بیس سو ریٹ سو کمان ریٹ آجاتے آجاتے بھائی مجھے بتائیں کہ کوئی خاص لکڑی چاہیے ہوتی ہے کسی خاص درخت کی یا جو بھی مل جو بھی مل جاتے ہم لے لیتے خرید کیا حال ہے بھائی صاحب آپ کا ٹال یہ میرا بھائی باری سو روپے لکڑی کیوں اتی مہنگی ہو گئی کیا ہو گیا موسم کو دیکھ آپ نے بھی مہنگائی کر دی نہیں موسم کو دیکھ کے مہنگائی نہیں کی جو چیز ہمیں پہلے آٹھ سو روپے میں ملتی تھی آج ہمیں آزار روپے میں مل رہی ہے جس گاڑی میں لوڑ کر لاتے تھے پہلے ستائیس ہزار چھبیس ہزار مانگتے جس کی ریڈ بھٹ جاتے ہیں ہم یہ پیچھے ملتان سے لے آتے ملتان کے درخت کٹتے جا رہے ہیں لکڑی یہاں آتی جا رہی ہے اندھن بن کے جلتا جا رہے ہیں نہیں وہاں مختلف جگہ سے آتے ہیں کراچی ملتان باول پر وغیرے سائٹ سے آتے ہیں کون کون سے درخت کی لکڑی ہوتی ہے ککر بھی ہوتا ہے شیشم بھی ہوتی ہے ساری لکڑی جلنے کے لیے استعمال ہوتی اور سب سے مختلف ہوتی ہے کہ یہ اچھا جلتی ہے زیادہ ہیٹ اپ ہوتی ہے زیادہ کوئلہ بناتی ہے ہر لکڑی جیسی ہی جلتی نہیں ہوتی ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں کئی لکڑی جل جاتی ہے کئی لکڑی میں کوئلہ بنتا ہے مختلف لکڑی ہوتی تو آج کل کام کیسا ہے کیونکہ گیس تو گھروں میں آنی رہی تو مجبور ہو گئے ہیں لوگ لکڑی خریدنے پر نہیں جو کام پہلے تو ہوتا تھا پہلے کہتے ہیں آج سے چار سال پانچ سال دس سال پہلے وہ کام اس حساب سے آج کل بلکل کام نہیں ہے بس گھر کے خرچے پورے ہو رہے ہیں بارہ سو روپے من دے رہے ہیں بارہ سو روپے من باہر لوگ سولہ سو چودہ سو اتنے میں بیچنے پر ہم بارہ سو ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ناظرین یہ بھی بہت بڑا کوششن مارک ہے کہ گیس نہیں آرہی متبادل اندھن ہے لکڑی پاکستان کے درخت کٹتے جا رہے ہیں جنگلات ختم ہوتے جا رہے ہیں گلوبل وارمنگ بڑھتی جا رہی ہے اور ہم ساری کی ساری پاکستان کی لکڑیاں کٹ کے درخت کٹ کے جنگلات کٹ کر اپنے گھروں کے چولے چلانے پر مجبور ہو گئے ہیں مزید اس سارے معاملات پر بات کریں گے کہ گیس کا معاملہ آخر کیوں اتنی قطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے کہ شہریوں کو کسی مقررہ وقت پر بھی گیس نہیں مل رہی کہ صبح دوپہ شام دو دو گھنٹے یا تین تین گھنٹے گیس مل جائے لوگوں کو پتہ ہو کوئی شیڈیول ہو تاکہ اس کے مطابق لوگ اپنا کھانا بنالیں کوئی ضرورت پوری بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین گھروں میں گیس نہ آنے کی وجہ سے عوام تو پریشان ہے عوام پر اضافی بوجھ بھی پڑ گیا ہے لکڑی کی قیمت بڑھ گئی ہے الپی جی مہنگی ہو گئی ہے اب اس ساری صورتحال پر ہو کیا رہا ہے کوئی ٹائم کیوں مقرر نہیں ہے اس وقت کتنی ڈیمانڈ ہے کتنی سپلائی آ رہی ہے گیس کی وجہ سے جو کہ مسال کا باعث بن رہی ہے بات کریں گے ہمارے صاحب تمہیں در لاہور نیوز پاہد امین پرگرم میں شامل ہے پاہد پرگرم میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دی جی کہ اس وقت لاہور کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور سپلائی کتنی مل رہی ہے کتنا بڑا گیپ ہے کہ جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں تو بلکل ہی لوگ گیس کو ترس گئے ہیں آج بسم چھوٹے سو سے اٹھائیس سو ایم ایم سی ایم دی تک مگر گیس تو وہی دو ہزار ایم ایم سی ایم دی ہے جو سوی نوزرن کے پاس ہوتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ لوڈ منجمنٹ کے طور پر انڈسٹریز بند کی جاتی ہے اور سی این جی سیکٹر کو گیس بند کی جاتی ہے نون زیرو ریٹیڈ انڈسٹری کو گیس بند کی جاتی ہے تا کہ جو گریلوس آرفین ہیں انہیں بلا تاتل گیس کی فراہمی جو ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سردی جو بڑھتی جا رہی ہے جو روز بروز اضافہ جو دیکھنے میں آرہا تو جیسے سردی کا موسم شروع ہو ہے آپ پتہ کہ لو پریشر اور گیس بند کی شکایات بڑھتی جا رہی ہے ہر جو بھی تیل کے علاقے ہیں وہاں پر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا لوگوں کو دن پر گیس نہیں آئے جو مین لہور کے علاقے ہیں جس سیدھا اور ناکس ہیں بہت بہت علاقے میں جس کی وجہ سے گیس کی بندش کا سامنا دوسری سب سے بڑی وجہ کمپریسر کا استعمال ہے جب پریشر لو ہوتا ہے گیس کا تو پھر لوگ کمپریسر استعمال کی طرف جاتے ہیں اب جب کمپریسر استعمال کیا جاتا ہے تو اگر جیسے دیکھیں پہلے سلسلہ یہ تھا کہ لہور اور کسور کانا کسور یہ سارے علاقے جو ہیں ایک گیس پرائی بلین سے گیس سپلائی کی جاتی تھی اب جو ہے وہ ایسیم ایس نیا لگایا گیا اس کا ٹھیک ہے لہور کو ان لاکھوں سے الگ کیا گیا مگر صورتحال جو وہ گیس تقریباً آٹھ سو سے نو سو یا ہزار ایم ایم سی ایف ڈی جو ہے باقی آر ایل اینجی استعمال کی جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ آر ایل اینجی کی آمد میں دیر ہو جاتی ہیں یا کنسائنمنٹ میں دیر ہو جاتی ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آر ایل اینجی میں تخیری کی وجہ سے آر ایل اینجی کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ شارٹ فال کا سامنا آجو پاہت اب ستم ضریفی یہ ہے کہ لکڑی کی قیمت جس کا ٹال ہے اس کی مرضی وہ پانسو کی لکڑی جو پچھلے چار مہینے پہلے پانسو روپے منتی اب وہ سولہ سو روپے بارہ سو روپے چودہ سو روپے ہے تو جو اس کے متبادل چیز استعمال کرنی ہوتی ہے وہ مہنگی کر دی جاتی ہے اچھا اب گیس کی قلت ہر سال ہوتی ہے ہر سال موسم سرما میں آپ کو گیس نایاب ہو جاتی ہے مختلف علاقوں میں میرے اپنے گھر میں شام کے ٹائم نہیں آتی گیس اب ہوتا کیا ہے جو متبادل اندن کے طور پر استعمال کی جانے والی چیز ہوتی ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں مافیا سرگرم ہو جاتا ہے ہر موسم سرما میں جو الپی جی اور لکڑیاں جو متبادل اندن کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں اس دفعہ الپی جی کی قیمت سرکاری سطح پر اوگرہ کی جانب سے مقرر کی گئی ہے وہ 196 روپے ہے اچھا آپ پورے شہر میں گھوم کے دیکھ لیں آپ کو 215 روپے 220 روپے 230 روپے روپے یعنی ایک قیمت آپ کو کئی پر نہیں ملے گی ہر شہر ہر علاقے کی ہر محلے کی ہر گلی کی دکان دار اس کی اپنی کی مونیٹرنگ کا نظام نہیں آرہا بلکل بہت شکریہ فاہد امین شامل ہونے کے لئے ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے یقینی طور پر گھروں میں گیس کی لوٹ شیڈنگ ہونا یا گیس بلکل نہ آنا ایک بہت بڑھ جاتے ہیں جب جو متبادل اندھنے وہ اتنا مہنکہ ہو جاتا ہے اور عوام کے آمدن نہیں جتنا اس وقت ان پر بوجھ پڑ چکا ہے اور سردی گزارنا مشکل ہو چکا ہے مجھے اپنی اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرم میں پھر سے ملاقات ہوگی اللہ نگے بان